ملکی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ملکی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ملکی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ملکی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ملکی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور پھر یہ جج ہیں ہماری دلاور صاحب یہ آئے اور ان سے متعلق بھی وہی چیز انہی کی بھی سوچل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تصابیر نشر کی گئی اور اب فیصلے کے بعد جب وہ لندن گئے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ان کے ورکرز ان کا استقبال کرنے کے لیے پہلے کھڑے تھے اور نارے بازی کے لیے پھر اوجیس یونیورسٹی میں وہ گئے ہیں سرکاری طور کے اوپر اس یونیورسٹی کے باہر جا کر جو ہے وہ ڈراما اور تماشا لگایا جا رہا ہے تو یہ تو طور طریقہ ہے اس کیس کو توشہ خانہ کیس کو لیگل جو طریقے سے نہیں لڑا چیرمن طریقہ انصاف نے اور پیٹھی آئے کے ورکرز یہ بھی کیمپین چلا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ بھاگ گئے جج بھاگ گئے جج اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی ہے حضور بھاگ کدھر گئے جج ججز نے بھاگنا نہیں ہوتا ججز نے بیٹھ کر فیصلے کرنا ہوتا ہے وہ کوئی میراثن میں یا کوئی ایتلیٹ تو ہے نہیں لیکن ہاں ایک سہولتکاری ان کو فرام ہو رہی تھی اور ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ایک خات برتاؤ ہوں ہمیں جو ہے وہ لڑلا جو اسٹیٹس ہے وہ برقرار رہے تو ہر بار اس طرح نہیں ہوتا ہر کوئی جج جو ہے وہ سہولتکاری فرام نہیں کرتا تو بنیادی طور کی اوپر یہ کیس جو توشہ خانہ کیس ہے اگر سپیسپکلی بات کر لیں تو یہ آٹھ سے دس یا میکسیمم بارہ سماتوں کا کیس تھا جس کی چالیس سے زائد سماتے ہوئی ہیں اور آئی بلی کے فورٹی تھرڈ ہیرنگ کی اوپر جو ہے جب ان کو موقع دیا گیا وہ تشریف نہیں لائے فائندر رہا ہے آرگومنٹس کے لیے تو پھر جج صاحب نے ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ پھر انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا استثناء کی درخواستیں دیں اور آپ کی ہر ایک حاضری سے استثناء کی درخواست قبول ہو منظور ہو اور پھر آپ کی ایک دفعہ حاضری جو ہے وہ آپ مین گیٹ کی اوپر کھڑے میں ہوں اور عملہ جائے اندر سے باہر جا کر ملزم کی حاضری لگوا کر واپس آ جائے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا آپ نے دیکھا ہے کسی ٹرائل کے اندر کہ جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ ہزاروں کا مجمع لے کر آئے کشمیر ہائیوے کو بیٹل فیلڈ بنائے اور جج کو انڈر پریشر لے کر آئے اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس کی حاضری بھی اس وقت لگے گے اس سماعت کی اوپر صرف جج صاحب جو ہے وہ عملہ بھیج کے حاضری لگوا کر جو ہے وہ درخواست ہوئے آئی نہیں جو اگلی تاریخ ڈال دیں تو کبھی اس طرح ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے حسن نعیب کیا آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ جج صاحب ایک بہت بڑا فیصلہ دیں اور اگلے دن اگدم سے وہ لنڈن کے لیے روانہ ہو جائیں بہت سارے لوگ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے پہلے نہیں کوئی میجک وان تو نہیں تھی نا انہوں نے تو ذہنی بات ہے پہلے سے جو ہے اپنا ویزا اپلائی کیا ہوا تھا پہلے سے ان کا یہ نام ان کا یہ پلان تھا تو وہ ایک مطلب اور حسن سوشل میڈیا پر یہ بھی کیمپین چلیج کسی اور نے جانا تھا ان کا نام چینج کر کے ان کا نام کیا گیا اس پر بھی روشنی ڈالی ہے دیکھیں جی میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے اس متعلق تو بھی ہونسٹ لیکن جو یہ اختیار ہوتا ہے یعنی جو ڈسٹک جوڈشری ہوتی ہے یہ اس پر ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اب اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے آمیر فاروق صاحب ان کو تو ویسے ہی تحریک انصاف نے ٹارگٹ کیا ہے اور ٹارگٹ کر رہی ہے اور ٹارگٹ کرتی رہی گی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کی مرضی کا فیصلہ ہو جائے مرسیڈیز کے لیے حکم ہو جائے کہ ان کو مرسیڈیز میں لائے جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ کو گرفتاری کے بعد بھی آپ کی گرفتاری کو ایک عدالت اس طرح کہہ دے کہ گرفتاری شاید کبھی ہوئی نہیں ہے ایسا تصور کیا جائے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا ٹرائل ہو ٹرائل کے بعد سدا ہو جائے تو پھر جاج بڑا خراب ہو جاتا ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو بات آپ پوچھیں کہ توشہ خانہ کیس میں تو ان کی conviction ہو چکی ہے اب تو اس کے خلاف کوئی گراؤنڈ زدہ لینی ہے تو انہوں نے اپیل میں لینی ہے اب تو یہ میٹر سپریم کورٹ بھی تب جائے گا جب ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی لیکن اس وقت تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہاں کہ چیرمن تحریک انصاف کی اس وقت کیا صورتحال ہے جیل کے اندر تو میں وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں بتائیے تو وہ تھوڑے سے اس وقت پریشان ہیں خاموش ہیں اور ان کو بی کلاس دی گئی ہے اور جو اٹک جیل ہے اس میں سب سے بہتر کلاس ہی بی کلاس ہے اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹرز نے ان کا مہینہ کیا تھا ان کو چند عدویات دی گئی ہیں پانی ان کو جو ہے وہ منڈل وارٹر فرام کیا گیا ہے ٹیشو پیپر ان کو فرام کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو جو کھانا ہے وہ زہری بادہ جیل کا کھانا ہوا ہے اور آج تو ان کی ملاقات بھی ہوگی ہے تو جیل مینول کے مطابق جو چو سہولت ان کو مل سکتی ہے وہ دی جا رہی ہے کسی نے ان کی تذہیق نہیں کی کوئی بدسلوکی ان کے ساتھ نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اٹک جیل ہے یہ چھوٹی جیل ہے اور وہاں پر جو گرمی ہے اس کی شدت آپ کو زیادہ بات زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ایک آدمی ویسے ہی جو ہے وہ لجری لائف جو ہے وہ گزار رہا ہو تو اس کے لئے تو ویسے ہی بڑی پرشانی کا معاملہ ہے لیکن باہرحال باہرحال ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کوئی بدتویزی نہیں لیکن اب ان کو جتنا عرصہ بھی وہ جیل میں ہیں وہ کرمینلز کے ساتھ رہیں گے وہاں پر زیادہ بات ہے منشاعت کے مقدمات والے قیدی ہیں کوئی قتل والے قیدی ہیں کوئی چوری ڈکیٹی والے قیدی ہیں تو پھر اب یہی کمیونٹی ہے جب آپ نے سزا کارٹنی ہے تو پھر آپ کی اپنی فرمایشی تو کم پوری ہوتی ہیں پھر آپ نے سزا کارٹ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو اسائشی تو نہیں مل سکتی ابھی صورتحال ان کی یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے اس وقت پرشان ہے لیکن کوئی ایسے مطلب ان کے چیرے پر پرشانی نمائے ہیں لیکن وہ شور یا وابیلا وغیرہ نہیں بچا رہے کسی اور سیاستدان کو آپ توشہ خانہ کیس میں یا اسی طرح کے کیس میں سزا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ بہت ساری چیزیں ریویل ہو رہی ہیں کہ بہت سارے اور بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے گفٹس لیے تھے اور ڈیکلیئر نہیں کیے تھے دیکھیں اگر ایسی چیز ہے تو قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے نا اگر حسن ایوب حسن ایوب بھائی حسن ایوب صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے نہیں پاکستان میں اس طریقے سے ہے نہیں لیکن ویسے جو قانون کی نگاہ میں تو تمام لوگ برابر ہیں ہر شہری کا وہی رائٹ ہیں جو آپ کے رائٹ ہیں وہی میرے رائٹ ہیں جو میرے رائٹ ہیں وہی آپ کے رائٹ ہیں لیکن یہاں پر خصوصی سہولتکاری فرام کی گئی ہے ایسی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے تو سزا دیں اور یہ بتا دیں حسن مجھے یہ بتا دیں سپریم کورٹ میں جو گئے ہیں پی ٹی آئی کے وقلہ تو کیا اس حضا کو کل ادم قرار دینے میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہائی کورٹ اب ہائی کورٹ میں جائے گا جی ہائی کورٹ تو وہاں سے ریلیف ملے گا انہیں یہ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اب وہ لیگل بیٹل لڑتے ہیں وہاں پر ملکل دیکھیں خواجہ حارس صاحب نے جو توشہ خانہ کیس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا لیگل گراؤنڈ لیا ہے میں نے تو مجھے تو نہیں معلوم انہوں کو لیگل گراؤنڈ لیا ہے کون سا لیگل گراؤنڈ لیا اور کس کو ایجیٹیٹ کیا انہوں نے پوری اپنی اس جو ہے آٹھ ماہ کا جو ہرنگ ہوئی ہے اس میں ایک بتا دیں مجھے سوائی اس کے کہ یہ ٹائم بار تھا زائد المیاد تھا تو زائد المیاد اس لیے نہیں تھا ایک سو بیس دن والا معاملہ کیونکہ ویسل بلور تھے سپیکر ریشنل اسمبلی انہوں نے ریفرنس بھیجیا تھا کہ یہ کنسیلمنٹ ہے یہ انہوں نے اپنے جو فارم بی میں جو ڈیکلیریشن ہے میسڈیکلیریشن ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھیں وہ الیکشن کمیشن نے اس کی اوپر جانج پرطال کر کے سکسٹی ٹو ون پی انوک کر کے ان کو ڈی سیٹ کر دیا نیاوالی بنی سیٹ سے اور پھر فوجداری کا روائی کے لیے معاملہ بھیجوا دیا جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو تو یہ معاملہ ہوا ہے حسن عیوب خانسہ مجھے بتائی اور کون کون سے ایسے مقدمات ہیں جو پی ٹی آئی چیئرمنن کے لیے لڑکتی تلوارے ہیں جن میں انہیں سزا ہو سکتی ہے جی میرے خیال سے اس میں خیال سے یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے در کے دیکھا جائے تو جلدی جن مقدمات کا جو ہے وہ کنسلور ہوتا میں دیکھ رہا ہوں ان میں ایک تو نومے والا کیس ہے جو کہ انسازے دہشنگردی کی دالت میں چلے گا اور بلکہ چل رہا ہے دوسرا جو ہے وہ اہم مقدمہ ہے جو سائفر کے حوالے سے ہے اور سائفر والا معاملہ بہت سنجیدہ ہے سائفر والا معاملہ آسان نہیں ہے اور اس میں جو سزا ہے وہ بھی زیادہ ہے یعنی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنی سزا توشہ خانہ میں ہوئی ہے تو تقریباً اتنی ہی سزا جو ہے اس معاملے میں بھی ہے اور جو نومے والا جو معاملہ ہے یہ انسازے دہشنگردی کی دالت میں چلے گا اور اس میں جو کنسلور ہوتی ہے وہ کافی سنجیدہ ہوتی ہے سات سے آٹھ سال بھی سزا ہو سکتی ہے تو بارحال یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نومے کے واقعات کے حوالے سے ان کے پاس چیرمند طریقہ انصاف کے پاس کیا ڈیفنس ہے لیکن بظائر جو آج سمسام بخالی صاحب کے بھی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سی آڈیو اس وقت ایسا ایویڈنس موجود ہیں جو کہ ہمارے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ اس میں ناقابل تدید شوائد جو ہیں وہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس موجود ہیں اور یہ ایک سٹیڈیٹ پوزیشن ہے جو موجودہ وفاقی وزید داخلہ ہیں رہنہ صلی اللہ علیہ صاحب ان کی بھی تو بظائر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ کنوکشن اور سب سے لمبی جو صدا ہو سکتی ہے وہ یہ نو میں والے واقعات ہیں اور اس میں اگر حسن عیویڈ صاحب ایک امپورنٹ سوال ایک امپورنٹ سوال لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ یہ سوال کسی ایک کیس کا نہیں ہے لیکن ہر پاکستانی کا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں پر مکننہ پارلیمنٹیرینز آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہتے ہیں کہ رئیس کے لیے قانون کچھ اور ہے غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر بائیس لاک کیسے سے قریب پینڈنگ پڑے ہوئے ہو اور لوگ سائلین دھکے کھا رہے ہو انصاف و عدل کے لیے کیا وہاں پر موزز باعزت عزت ماپ جج حضرات کو اس طرح چھٹیوں پر جانا چاہیے ایک ایک دو دو مہینے کی سمر ویکیشن ہوتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں درست ملے نہیں یہ دو دو مہینے کی چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں جو زیادہ چھٹی ہوتی ہیں نہیں نہیں مہینہ بھی نہیں ہوتا ہے تقریبا دو ہفتے تقریبا ایک جج جو ہے وہ چھٹی دیتا ہے جو ویسے چھٹیوں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی جو ریجسٹریز ہوتی ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں یعنی سپریم کورڈ کی جو کراچی ریجسٹری ہے وہاں پر بینٹ چلا جائے گا کوئٹا ریجسٹری چلے جائیں گے پشاو ریجسٹری چلے جائیں گے لاہور ریجسٹری چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی بیٹھ کے مقدمات کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ہاں اس ملک میں جہاں پر ٹیکسپیئر کے جو ہے وہ پیسوں سے جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ملک کے حالات مالی حالات بہت کمزور ہیں تو ایسی صورتحال میں جو یہ بہت بڑی سیکیورٹی لیتے ہیں ہمارے ججز ہر شہر کے اندر یعنی الیٹ کے جو ہیں وہ دو دو تین تین گاری ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچ ہوتی ہیں اور جب جج جا رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی ان کو ضرور فرام کی جائے لیکن ایک ایک ایسٹرا آرڈنری اسکیورٹی لے رہے ہوتے ہیں یا پرکس لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے وہ زیادہ مرات ہیں پرائیم ایسٹر سے کئی گناہ زیادہ جو ہے سیلی ہے بہت بہت شکریہ سینئر کوٹ رپورٹر حسن ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروگرام کا وقت اس کے ساتھ تمام ہوتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام بہتر ہو جوڈیشل ریفارمز آئیں یہ کیسز پینڈنگ ہیں ان کو بھی اسی طرح دیکھا جائے جس طرح ہائی پروفائل کیسز کو دیکھا جاتا ہے اور سیاسی نظام جمہوریت کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان آگے بڑھے تلاجتی کو اجازت دیجئے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ